الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراکما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہ صدق اللہ مولان العظیم اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں فائضان محبت عام تو ہے عرفان محبت عام نہیں محترم حضرات آج کی اس بابرکت مجلس میں شب قدر کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنی ہے چونکہ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے کلام پاک میں اس کو ہزار مہینوں سے افضل بتلایا ہے ایک رات یعنی ایک شب قدر اللہ اکبر ایک ہزار مہینوں سے افضل بتلایا ہے اور ایک ہزار مہینوں کا اگر سال کے اعتبار سے حساب لگایا جائے تو تیرہ سی برس چار ماہ ہوتے ہیں یعنی ایٹی تھری یرس این فور منٹس تیرہ سی برس چار ماہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کے عبادت نصیب ہو جائے جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے اس نے گویا تیرہ سی برس چار ماہ سے زیادہ زمانے کو عبادت میں گزار دیا اللہ اکبر اور پھر اس زیادتی کا بحال معلوم نہیں کہ ہزار مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے اللہ جل شانہو کا حقیقتا بہت ہی برائن عام ہے قدردانوں کے لئے یہ ایک بے نہائیت نعمت مرحمت فرمائی اب یہ شب قدر کا اس امت کو ملنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بری نعمت ہے بہت بری خیر ہے بہت بری رحمت ہے تو اس کے تعلق سے در منصور میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نکل کیا ہے کہ شب قدر حق تعالیٰ جل شانہو نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے جو پہلی امتوں کو نہیں ملی اس بارے میں مختلف روایات ہے کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا باجہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت بہت ہوئی ہے اور آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہے اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہے یعنی پہلی امتوں کی برابری کرنا چاہے نیک اعمال میں تو ناممکن ہے اس سے دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا غم ہوا لہذا اس کی تلافی میں رب العالمین نے یہ رات آپ علیہ السلام کی امت کو مرحمت فرمائی کہ اگر کسی خوش نصیب کو دس راتیں بھی نصیب ہو جائے اللہ اکبر دعا کرے اللہ ہم سب کو یہ مبارک برکت والی راتیں نصیب فرمائے کسی خوش نصیب کو دس راتیں بھی ایسی برکت والی نصیب ہو جائے اور ان کو عبادت میں گزار دے تو گویا آت سو تینٹیس برس چار ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزار دیا اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایسی دس راتیں بھی ہم جیسے خطاکاروں کو کمزونوں کو مل جائے تو آپ یقین کیجئے کہ آت سو تینٹیس برس اور چار ماہ گویا ہم نے اللہ کی یاد میں اللہ کی عبادت میں گزار دیے دعا کرو اللہ ہم سب کو ایسی برکت والی راتیں ہر سال نصیب فرمائے اور دس نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ ایک ہزار مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتا رہا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس پر رشک آیا تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے چار حضرات کا ذکر فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت حسقیل علیہ السلام اور حضرت یوشا علیہ السلام کہ اسی اسی برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور پل جپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی اللہ اکبر کیسے حضرات ہو گئے جب یہ تذکرہ آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے درمیان فرمایا تو اس پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مزمعین کو حیرت ہوئی تعجب ہوا کہ اوہ اسی اسی برس تک پل جھپکنے کے برابر گفلت نہیں اور مسلسل عبادت کرتے رہے جب صحابہ کو اس پر حیرانی ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور صورت القدر سنائی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِيْلَا إِلَىٰ تِلْقَدْرِ یہ پوری صورت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی اور اس کو سنایا علماء نے لکھا ہے خیر بہرحال سببِ نزول جو بھی کچھ ہوا ہو لیکن امتِ محمدیہ کے لیے یہ اللہ جلل شانہو کا بہت بڑا انعام ہے شبِ قدر کا ملنا یہ بہت بڑا عطیہ ہے بہت بڑا انعام ہے اور اس میں عمل بھی اسی کی توفیق سے میں اثر ہوتا ہے یعنی اللہ جسے توفیق دے دے وہی اس رات میں عبادت بھی کرتا ہے اور اس رات کی قدر بھی کرتا ہے کس قدر قابلِ رشق ہے وہ مشایق جو فرماتے ہیں بلوگ کے بعد سے مجھ سے شبِ قدر کے عبادت کبھی فوت نہیں ہوئی اللہ اکبر کیسے یہ حضرات تھے کہ جن کو بالغ ہونے کے بعد سے مسلسل شبِ قدر میں عبادت کا موقع ملا اور اس رات کو عبادت میں گزارا محترم حضرات میں آپ حضرات سے بس اتنا ہی عرص کروں گا کہ ہمیں سبِ قدر کی تلاش ہونی چاہیے اس کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے اور عام طور پر شبِ قدر حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کبھی آتو اکیس بھی رات کو ہوتی ہے کبھی ٹیس کو ہوتی ہے تو کبھی پچیس کو تو کبھی ستائیس کو تو کبھی انٹیس کو شبِ قدر تاک راتوں میں پھرتی رہتی ہے اور زیادہ تر علماء کے جو اقوال ہیں وہ یہی ہے کہ ستائیس کو ہوتی ہے لیکن قدر کرنے والوں کو تلاش کرنے والوں کو اور اللہ سے محبت اور تعلق رکھنے والوں کو چاہیے کہ ایک کیس حصے اس کی تلاش میں لگ جائے اور یہ جو ٹا کراتے ہیں اس کو خاص اللہ کی یاد میں گزاریں شبِ قدر کی تلاش میں گزاریں اس لئے کہ یہ بہت بڑی رات ہے برکت والی رات ہے اور ہو سکے تو ایسی راتوں میں سلاة و تسبیح کی نماز بھی پرنے کی کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو قرآنِ کریم کی تلاوت ذکر و اذکار اور کچھ نہ کر سکے تو میرے بھائیوں کم سے کم عشاء کی نماز جمعات سے اور فجر کی نماز جمعات سے پڑھی جائے اور شبِ قدر کی کم سے کم پانے کی نیت لے کر سویا جائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات ضرور نصیب فرمائیں گے اللہ اس رات کی برکتوں سے اس رات کی رحمتوں سے ہم سب کو مالہ مال فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ ہمیں رمضان کے ان بقیہ ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں وَآخِرُوا لَعْوَانَ وَنِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ لَقُلْتَسْتُا کَوْرِوا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ